نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ ہیلتھ مشن کی شروعات ہوئی جس کے تحت گاؤں میں آشا کاری کرتا ہوں جنہیں کہیں آشا دیدی کہتے ہیں تو کہیں آشا تائی کہیں میتانین کہیں آشا باؤ یہ وہ آشا کاری کرتا ہیں جنہیں آپ گرامین بھارت میں رہنے والے پریواروں کا پہلا ویری فرسٹ ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں اور یہ غلط بھی نہیں ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کے پاس دوانہ ہو جانچ کے اپکرن نہ ہو تو کیا آپ صحیح ہو سکتے ہیں ایسے ہی بیماری کے سنکٹ میں ہے گاؤں میں رہنے والا ہندوستان جہاں آشا کاری کرتا ہوں کے پاس میڈیکل کٹ تو ہے لیکن آدھی یا دوری یا پھر خالی اسی لیے آج دیش کے گاؤں کی صحت مضبوط کرنے کے لیے آپ کو گھنٹی بھجانی ہے دیش کے تین چناوی راجیوں سے ایبی پی نیوز کے چار سنباداتاوں کی گھنٹی بھجانے والی رپورٹ دیکھ کر اور گھنٹی بھجانے سے کیا ہوتا ہے یہ بھی آج آپ ضرور دیکھیں گے کیونکہ آپ کے گھنٹی بھجانے سے راجیستان کی سرکار کو جاگنا پڑا ہے مدد کے لیے نکل رہی ہیں لیکن بستی میں پہنچ کر سرلا کے بیمار بچے کیے مدد نہیں کر پاتی آخر کیوں 36 گڑھ میں دھم تری کے اراؤنگ گاؤں میں سمیترہ اور تارامتی آدو بھی کچھ دوائیں لے کر نکلتی ہیں لیکن گاؤں میں پہنچ کر یہ اس بیمار بچے کو پراثمک اپچار دینے میں ناکام ہوتی ہیں آخر کیوں راجستان کے جائپور کی بسی تحصیل کے مونپورا گاؤں میں سنیتا ایک میڈیکل ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہیں لیکن گاؤں کی گریب محلہ کا یہ ٹیسٹ کرنے میں پریشان ہو جاتی ہیں آخر کیوں دیش کے تین چنانوی راجیوں مدیپردیش 36 گڑھ اور راجستان سے آج وہ خبار آپ دیکھیں گے جو بتائے گی کہ ستہ پانے والی سیاست اور سیاست کر کے حاصل ہونے والی ستہ کو گاؤں کی کتنی چنطہ ہے مدیپردیش کے اندور میں سموات داتا جی رجنکانت دوبے بھوپال میں سموات داتا بریجیش راجپود 36 گڑھ کے دھمتری میں سموات داتا جیانین رتیواری اور راجستان کے جائپور سے گوھر اوشے واسطہ یہ چار ریپورٹر آج باتائیں گے دیش میں جو سواست سیوہ اور سماج کے بیچ کام کرنے والی سپاہی ہیں انہیں بینا ہتھیار کیسے میدان میں سرکاریں اتار کر گرامیڑ بھارت سے بھدہ مزاک کر رہی ہیں پوری خبر دیکھیں اس سے پہلے کچھ جانکاری جان لیجئے بھارت میں سماج تک سرکاری سواست سیوہ پہنچانے کے لیے راشتری سواست میشن کے تحت 10,23,136 آشا کارکرتہ کام کرتی ہیں آشا یعنی Accredited Social Health Activist آشا یعنی ایسی سواست کرتہ جو خاص کر گامیڑ بھارت میں پہلی ڈاکٹر کے طور پر مدد پہنچاتی ہیں دیش کے گاموں میں 9,64,326 اور شہروں میں 58,810 آشا کارکرتہ کام کر رہی ہیں ایک آشا کارکرتہ گربوطی مہیلہ گرب دھارن سے اس کے بچے کے جنب تک سواست سرکشہ کا دھیان دیتی ہے نوزاد بچے کے جنب سے اس کے 6 سال ہونے تک سواست رہنے کی ذمہ داری اٹھاتی ہیں گاؤں میں سواست یوجناؤں میں مدد کرنے سے لے کر دست بکھار ملیریہ جیسی بیماریوں میں پراتمک اپچار دینا آشا کارکرتہ کا کام ہوتا ہے لیکن مدھی پردیش میں اندور کے جگی بستی والے علاقے شانتی نگر میں کام کرنے والی آشاکارکرتہ کویتا سولنکی سے جب سمبادہ تاجے رجنکان دووے ملنے پہنچے تو آشاکارکرتہ کچھ دوائیں لے کر بستی میں سواست سرداؤں کی جانکاری دینے نکل رہی تھی آشاکارکرتہ سرلا کے گھر پہنچی ہیں جن کے بچے کو بکھار ہے اور ایک بچی کو دست کی دکھ کر لیکن آشاکارکرتہ کویتا لاچار ہے پراتھمک اپچار دینے میں بارش کے موسم میں بہت گندگی کے بیچ رہنے والی گریب آبادی کو بیماری میں پراتھمک اپچار دینے کی یوجنا سرکار نے بنای تو لیکن وہی یوجنا پیل ہو رہی ہے کیونکہ دیش میں آشاکارکرتہوں کے پاس پراتھمک اپچار اور ٹیسپ سے جڑی دوائیں اپکرن پورے نہیں ہوتے یوجنا کے مطابق ہر آشاکارکرتہ کے پاس بکھار دست ملیریا سے جڑی پراتھمک دوائیں ویٹامین اور آئرن سے جڑی گولیاں ہونی چاہیے وزن ناپنے بلیڈ پریشر ناپنے کی مشین ہونی چاہیے ڈسپوزبل ڈیلیوری کٹ پریگننسی کٹ ہونی چاہیے لیکن ان دور میں کروواتی رادہ کی جانچ آشاکارکرتہ کویتہ سولنگ کی نہیں کر پائیں یہ پریگننٹ ہے پرانتو میں ان کے پریگننسی جاج کرنے کے لئے مرے پاس کیٹ نہیں تھا انہوں نے خود پرائیویٹ خریدہ اور پھر پریگننسی ٹیسٹ کیا تو پوزیوٹیو نکل کے آیا پرانتو چھوٹی موٹی چیزوں کے لئے کہ مارکٹ جد ہم سمودائے کو سویدہ دینے کے لئے بیٹھ ہیں تو کیٹ پچاس روپے کا خرچ کر کے لئے کیا ہے جب انہیں جاج کری اس کے بعد میں انہوں کو ریفر کرا تو پی سی سی ٹی ایو پی سی جا کے انہوں نے اپنے سارے بلڈ ٹیسٹ ہوگیرہ دوسرے جاجے کروائی ہے کئی بار ان کو جو ضرورت کی سادن ہونے چاہیے ایمیجیٹ میں نے دینا چاہیے وہ اپلبد نہیں ہوتے ہیں نہ ہی ان دور کے شانتی نگر میں آشاکار کرتا کعویتہ سولنگ کی انہوں کے دست سے بیمار بچے لتکہ کو پیاتمک اپچار دے پاتی ہیں ان دور علاقے میں آٹھ سو آسا کارکار کرتا ہوں کی ضرورت ہے جبکہ کبھل سارے چار سو آشا کارکار کرتا اپلبد ہیں ان کارکار کرتاوں کے پاس کام کرنے کے لیے آفیس بھی نہیں ہوتا جس کی مانگ سواثتہ بھی بھاگ لگتار اس تھانی پرشاشن سے کر رہا ہے ان آشا کارکار کرتاوں کے پاس ضرورت کی دوائے اور کٹ بھی اپلبد نہیں ہوتی جسے کارن یہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر پاتی آخر آشا کارکار کرتاوں کے پاس دوائیو نہیں ہوتی اس سوال کا جواب ہم نے اب انداؤر میں نیشنل ہیلتھ میشن کے زیلہ کارکٹرم پرابندھا ویجائے بھارگا اور مدھی پردیش کے سواثتہ منتری رستم سنگھ سے پوچھا اگر اس میں اگر کئی بھی گیپ ہے تو نیشن تیر روپی اس گیپ کو ہم تدکال پرکچھڑ کر کے اور اس کا آمنے راکرڑ کریں گے اپنے پاس آخری بات کرنے جوہے سمجھے نہیں آیا یہیں اپنے ڈپٹر سے بات کریں ان کے ڈپٹر ہمیں بتائیں یہ ہے پریتہ یہ لیکن ان کو بھروسہ آپ لوگوں کچھ جیدہ ہیں تو اچھی بات ہیں آپ میں منتری جی آپ اور آپ کی سرکار تو پھر سے ستہ حاصل کرنے چنانوی دوروں میں ویست ہے ورنہ سی اے جی کی ریپورٹ ہی دیکھ لیتے کیونکہ سی اے جی کی ہی ریپورٹ کہتی ہے کہ دیش میں ایک سروے کے دوران 83% آشا کارکر کے پاس disposable delivery kit نہیں ملی 81% کے پاس blood pressure ناپنے کی مشیر نہیں ملی 27% کے پاس بکھار ناپنے کا تھرمامیٹر اپلپد نہیں تھا 26% آشا ورکر کے پاس بکھار میں دینے والی سامان گولی پاراس سٹمول نہیں تھی 22% آشا کارکر تاؤں کے پاس آیرن کی گولی اپلپد نہیں تھی اور اگر کہیں اپلپد ہے بھی جیسے مدیر پردیش کے بھوپال سمباد داتا بریجیش راجپود پہنچے جھگی بستی والے علاقے بھیم نگر یہاں آشا کارکر تاؤں کے پاس میڈیکل کٹ میں دوائیں اور اپکرن تو ملے سمبھاؤ ہے ایسا راجدھانی میں ہونے کے کارن ہو لیکن آشا کارکر تاؤں کی دوسری شکیت سامنے آگے ایسا آپ لوگ کم ملتا ہے سر چار سور روپے ملتا سر ہم لوگ کو اور باقی جو انسیٹیو ہے وہ بہت کم ہیں لوگ کو مینیمم ہزار روپے انسیٹیو ملتا روٹین انسیٹیو اور دیلیوری کا ہو گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو کسی مہینے تو وہ سرکاری ہسپٹیل میں ہوگی تبی ملے گا دنیا میں ہر سال 3,3,000 گروتی ماں کی موت کا پانچوہ حصہ بھارت میں ہوتا ہے نوزاد ششووں کی ملتیو میں 26 فیزدی کی حصہ داری دنیا میں بھارت کی ہے اور جن آشا کارکرتاؤں کی ذمہ ماتر ششو ملتی سنبھالنے کا ذمہ ہے ان آشا کارکرتاؤں کو زیادہ تر راجیوں میں دیش کے صرف ایک ہزار روپے مہینے کا بھتہ ملتا ہے یعنی فرتی دن 33 روپے کے بھتے پر دیش کی صحت صدھارنے کا ذمہ آشا کارکرتا اٹھا رہی ہیں اور یہ آشا کارکرتا کتنے بچے ہیں کون گروتی محلہ ہے کس کا بچہ کتنے سال کا ہوا ہے بچے کے جنم سے لے کر اس کے چھے سال تک ہونے کا ڈیٹا یہ بناتی ہے ٹی کون سی دوہ کب دی جانی ہے تاکہ ماں اور بچہ سوست رہے دیش سوست رہے نیم کہتا کہ پرتی ایک ہزار کی آبادی پر ایک آشا کار کرتا ہونی چاہیے حقیقت جانتے ہیں کیا ہے دیش میں کئی کئی جگہوں پر دس دس ہزار آبادی پر دو آشا کار کرتا ہیں دیش میں گرامین بھارت میں سواست سیوہ پہنچانے کے لیے پندرہ فیصدی آشا کار کرتا بجٹ ہے تو بھی سواست سیوہ سرکار پوری تر کیوں نہیں دے پا رہی اب ہم نے پڑت آل کو اور آگے بڑھا ہے چھتیس گڑھ کا دھمتری زیلہ جو راجی کے سواست منتری آج چندر آکر کا زیلہ ہے ایوی پی نیوز سمباد داتا جانی اندر تیواری چھتیس گڑھ کے سواست منتری کے زیلے دھمتری میں آراؤند گاؤں پہنچے ہیں جہاں کام کرنے والی آشا کار کرتا تارا مات یاد اور سمیترا نگر چی ایک پولی تھی میں کچھ دوائیں لے کر گاؤں میں جاتی دکھیں جانی اندر تیواری ان کے ساتھ آگے بڑھے تاکہ آج آپ بتا سکے کہ ایک آشا کار کرتا کے پاس گرامی بھارت کو سوست رفنے کے لیے جو ضروری دوائیں اپکرن میڈیکل کٹ میں ہونے چاہیے وہ ہیں کیونکہ جس طرح آشا کار کرتا نے اپنی گوڑ میں بچے کو سمبھالا ہے اسی طرح سرکار دکھاتی ہیں کہ جنتا سے جوڑی یوج نائے سمبھلی ہوئی ہیں لیکن سچ چا کیا ہے آسا دیدی جنہ دست ہو بکھار ہو ان کے پاس ہی لوگ آتے ہیں ایک گھر ہے یہاں پر کچھ بچے ہیں اور میرے ساتھ دو آسا دیدی بھی ہیں ان کے کار کرنے کام کرنے کے طریقے کو سمجھ دراصل اس بچے کو اب ہی سردی جکھام ہے جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کس کس چیز کی جرورت ہے دیدی بھی سب سے پہلے اس کو دینا چاہیے کو دریم کا سیرپ سر اور پیر سیٹم آس آپ کے پاس جو اس کو دینا چاہیے وہ ہے نہیں ہے سر پھر یہ آپ لوگوں کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان کو کوئی دکت ہو تو آپ سمجھ گاؤں میں دست ہو اس کے علاج کے لیے آپ کے پاس سامان نہیں سر میٹر گھلی دیتے ہیں ٹھیک نہیں اور آر آر ایس کا فاڈر یا تو جیوان رکھشک گھول بناک دیتے ہیں سر تو آپ کے پاس آتے تو گاؤں کے بہت سارے لوگ آتے ہیں سر جیسے بڑھ یہ آئے کہ دیجئے اس کو گاؤں میں مانگتے ہیں دینا پڑتا ہے بچے بیمار ہو سر 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 کو نارے لکھانے ضرور یاد رہے لیکن گاؤں میں مہیلاؤں بچوں کو سوست رکھنے والی دوائیں دینے میں بم پر لاپر واہ چل رہی ہے گریب پریوار کو سر کاری یوجنہ سے جوڑی دوائیں اور جانچ نہیں مل پاتی تو وہ پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھا کر دوائیں اور جانچ کے لئے مجبور ہوتے ہیں جو بیماری پراثمک اپچار میں سرکار کی یوجنہ سے گھر بیٹھے صحیح ہو سکتی ہے دوائیں آشا کار کرتاؤں کے پاس نہ ہونے سے وہ بیماری بڑی بن جاتی ہے جس کے قرن گریب پریوار کو پیسہ اور سمائے دونوں بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے اس کا سبوت ہمیں راج ستھان کی راج دھانی جیپور میں بھی ملا جہاں بسی تحصیل کے مہنپور گاؤں پہنچے سمباد داتا گوھرو شیو آس آنگن ماری کندر کی جر جر سی عمارت میں اس ڈڑبے نوما کمرے سے آشا کار کرتا ہزار اگر رامیڑوں کی صحت کا خیال کیسے رکھتی ہوں گی اب آپ سوچ سوچ لے بہت پریشان نٹھانے پڑتے مل آتی ڈی گاغ دن تو ان کے پساب ٹیسٹ کرنے میں دکت بھی آتی ہے پساب ٹیسٹ 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 سیمپل لے کسے لے پاکتے ہوں گے سیمپل جیسے کبھی کدھر باہر ادوری دواؤں اور سویدھاؤں کے بیچ کام کرنے والی آشا کر کرتاوں کا مددہ جب ہم نے راجست کی مہیلہ بال وکاس منتری انیتا بھادیل کے سامنے رکھا تو ان کا جواب سنیے گا تو ہر جگہ دیکھ لیں گے اور جانچ کریں گے کہ چڑیہ اڑائی جا رہی ہے حقیقت ABP News کی پڑتال اور CAG کی ریپورٹ بتاتی ہے دیش میں گرامیل بھارت کو سوست رکھنے والی آشا کار کرتاوں کے پاس پراتمک اپچار دینے دواؤں کی بھاری کمی ہے گر وطی مہیلاؤں کی جانچ اور انہیں ٹیقہ لگانے سواست کرنوں کی کمی ہے اور بہت کم بھتتے میں کام کر رہی آشا کار کرتاوں کے ذمہ بڑا کام لیکن سویدھاؤں کی بھاری کمی ہے اسی لیے آج ABP News کی رائے دیش میں گرامیل بھارت کا دکاس تب ہی سمبھاؤ ہے جب سواست سیواؤں میں کوئی بھی کمی نہ آشا کار کرتاوں کو ان کے کار کے مطابق سمبھان جنک بھتتا دینے کا انتظام سرکار تورنت کریں آپ اس رائے سے سہمت ہیں تو 842 8484 0000 پر مز کال دے کر آواز اٹھائیے دیش آج کرشن جنماش ٹھمی منا رہا ہے تھوڑی دیر میں بال گوپال کا جنم ہونے والا ہے لیکن آج ہم آپ کو جنماش ٹھمی پر جل پرلے کی تصویر دکھانے جا رہے ہیں تصویریں اترا کھن کے مسوری کے پاس کیمٹی فال کی ہیں جہاں بھارت ہی نہیں دنیا بھر سے سیکڑوں ہزاروں سیلانی آتے ہیں لیکن آج جو ہم آپ کو تصویریں دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھنے کے بعد آپ یہاں جانے سے پہلے سو بار سوچیں گے ہم تو کہیں گے کہ آپ جہاں بھی جھرنا ہوگا وہاں اکیلے بھی نہیں جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیمٹی فال کی رونگ ٹکھڑے کر دینے والی تصویریں سامنے آئی ہیں جس میں جھرنے میں نہاتے لوگوں کو موت نے گھر لیا پھر کیا ہوا دیکھئے اس رپورٹ میں سامنے 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 آپ تیتالیس سیکنڈ کا رونگ ٹکھڑے کر دینے والا ویڈیو دیکھنے والے جس میں اچانا یہ مشہور ڈھرنا پھوک بڑتا ہے پانی کے رفتار دیکھیں جس کی آواز آپ کی نید پڑا سکتی ہے سوچیں ان سیلانیوں کا کیا ہوا ہوگا جو اس پانی میں پھنس گئے ہوں سوال ہی کیا جھرنے میں پانی بڑھنے کا کوئی الٹ تھا پانی میں پھنس ان سیلانیوں کا کیا ہوا کیا انہیں بچا لیا گیا یا پھر یہ کسی ہاتھ سے کر شکار ہو گئے 2 ستمبر 2018 اتر پردیش کا جھاسی بیتوہ ندی میں بھسے 8 مچھوار یہ ٹابو پر بھسے مچھواروں کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے جو بیتوہ ندی میں اچانا افان آنے سے فس گئے جب پرشاسر انہیں بچانے میں ناکام رہا تو سینا کو بلائے گیا سوال یہ ہے کہ سینا بچھواروں کو بچانے میں کامیاب رہی پرشاسر لوگوں کو کیوں نہیں بچا پائے کیا بار میں فسے لوگوں کو بچانا سینا کا کام تیتالیت سیکنڈ 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 سیلانی خطرے سے بے خبر ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایسے لوگ پھوٹو کھیچ رہے ہیں لیکن جیسے ہی سات سیکنڈ گزرتے ہیں بھگ در مچ جاتی ستائیس سیکنڈ میں بے فکر ہو کر گھوم رہے سیلانی اپنے بچوں کو نکال لے میں جھ جاتے یہ ویڈیو دے ہیں ہوں گے سے پہلے سے خطرناک جگہ پر یہ دکاندار جو لوگوں کو تیز بہتیز پانی سے نکالنے میں مدد کر رہا تھے اس طرح یہ لوگ بہت بھاگیشالی تھے کی تیز بہتیز کی تیز بہتیز مسوری میں پچھلے چوبیس گھنٹے سے لگاتار تیز بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ندیاں افان پر ہیں جس سے جھرنے کا جلس تر اچانک بڑھ گیا اور دو سو پریٹکوں کی زندگی تاؤں پر لگ گئی اب سوال یہ ہے کہ کیا کیمٹی فال میں اچانک تیز پانی آ سکتا ہے کیا اس بارے پہلے سے پریٹکوں کو الٹ کیا جا سکتا ہے اور کیا جب بارش ہو رہی تھی تو پریشاسم نے ایسا ہاتھ سا روگنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہم نے پہلا سوال انٹی ڈیجاسٹرز ایکسپرٹ سے کیا سنیے ان کا جواب اترہ کھند میں تو ارلی ورنگ سسٹم لگ گیا ہے دوہزار تیرہ کے بعد ہم نے سنا ہے کہ سسٹم اچھے ہیں مارڈن ہیں اور لگ چکے ہیں ایک تو وہ ارلی ورنگ سسٹم ہونا چاہیے دوسرا آج کل ٹوریسٹس کو بہت مزا ہاتا ہے اپنی اپنی سیلپیز لینے کے لیے وہ سیلپیز لیتے لیتے کئی بھار ایسی خطنک جگہ تک چلے جاتے ہیں the point of no return which is dangerous now they should not be allowed to go to that point of no return کیونکہ وہاں پہ ہو سکتا ہے ایک دم سہلاب آ جائے اس سے بچانا تو ایکسپرٹ مانتے ہیں کہ ہاتھ سے روکنے کے لیے پہلے سے الڈ جاری کیا جا سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پریشاسم کوئی قدم اٹھایا اس بارے میں جب ہم نے پڑتال کی تو پایا کہ موسم بھاگ کے انپوٹ کے آدھار پر اتراخن سرکار نے سب ہی زلو کو الٹ بھیجا تھا اس کے باوجود تہری پریشاسم نے پریٹکو کو کیمپٹی فال جانے سے نہیں روکا جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کیمپٹی فال پانچ دنوں کے لیے بند کر دیا جانا چاہیے تھا لیکن اس تھانے پریشاسم نے ایسا نہیں کیا مدیش میں قریب کر اچھی بارش آپ یہ کہہ سکتے ہیں الکی سے مدیم جاتر جگہوں میں دیکھنے کو ملے گی اور جہاں تک پھر ہے ہیوی رین یا الٹ والی بات ہے تو اس میں بھی جو ہمارے اتراخن کے پلینس والے ڈسٹک ہے یا ان سے لگے و ڈسٹک ہے تو ان میں زیادہ سمبھاؤنا ہے ایسا تب ہے جب حال فلال میں جھرنے میں اچانک تیز پانی آنے کی یہ دوسری گھٹنا ہے 26 جولائی کو بھی کیمپٹی فال میں اچانک تیز پانی آ گیا رہتی بات یہ ہے کہ تب بھی جانمال کا نقصان نہیں ہوا لیکن تیسری بار ایسا نہیں ہوگا یہ کہنا مشکل ہے ہم ایسا سیلے کہہ رہے ہیں کیونکہ موسم بیبھا اگلے بہتر گھنٹے میں بھاری بارش کی بات کر رہا ہے اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر کیمپٹی فال میں کوئی حادثہ ہو جاتا تو کون زمدار ہوتا سنیے اس سوال پر انٹی ڈیجارسٹر ایکسپرٹ کرشنان مطروں کیا کہتے ہیں جب سڈنلی پانی بڑھتا ہے آپ کو معلوم ہے کس سوستہ میں پانی بڑھتا ہے یہاں تو پیچھے سے پانی چھوڑا ہو کسی ڈائم سے یہاں سڈنلی کلاوڈ برس ہو جائے بارش آ جائے زیادہ بارش آ جائے اس حالت میں ایک دم پانی بڑھے گا کسی بھی فال میں اس حالت میں آپ کو ایڈوانس وارننگ ایڈوانس وارننگ ضرور دینی چاہیے یہ دو طرفہ رسپونسیلٹی ہوتی ہے ایڈمسٹریشن کی بھی رسپونسیلٹی ہوتی ہے اور چوریسٹس کی سیویلنس کی بھی رسپونسیلٹی ہوتی ہے لیکن جب تک ایڈمسٹریٹیو ریڈمنٹس ٹھیک نہ ہو توریسٹس تو گلتی کرے گا ہی کرے گا کیونکہ اس کو اس کی حد یا لیمٹ نہیں مانگو آپ نے ایڈمسٹریشن نے حد بنانی اگر آپ کو لگتا ہے کہ لاپروہی کرنا تو پرشاسن کی عادت اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو پچھلے مہینے کی تصویریں دیکھیں یہ ہاتھ مدھر پردیش کے شکوری میں ہوا جہاں سلطانگر جل پرپات میں پکنک منانے آئے لو بہگر موقع آزادی کے جشن کا تھا لوگ تفریق مود میں تھے اسی لئے کوئی جھرنے کے پار سیل پیشا رہا تھا تو کوئی جھرنے کے وید کی چٹان پر کھڑے ہو گیا اسی بھی شام قریب چار بجے اچانک بارش کی وجہ سے پانی بڑھ گیا پانی میں ساکشاد موت کو دیکھ کر لوگ بھاگ نے لگے جن کی قسمت اچھی تھی وہ کنارے تک پہنچ گئے لیکن باقی لوگ بچنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا تھوڑے ہی دیر میں لوگ بہنے لگے جس سے کوحرام مچ گیا یہ تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو سکتی کہ پرشان پر پرواہی کتنی بھاری پڑ سکتی ہے سال 2015 میں 29 822 لوگوں کی مور بہنے سے ہوئی جس میں 15 723 لوگوں کی مور جھرنے میں بہنے سے ہوئی دوسرے شبدوں میں کہیں تو 23 فیضی لوگوں کی مور موج مستی کے دوران ہوئی خاص بات یہ ہے جو لوگ جھرنے میں 136 لوگ 18 سے 30 سال کے بیچ تھے جب 4040 لوگوں کی عمر 30 سے 45 سال کے بیچ تھی اس طرح کیمپٹی فال میں اگر کوئی حادثہ نہیں ہوا تو یہ کسی چمدکار سے کم نہیں ہے کیونکہ یہاں پانی اتنی تیزی سے بڑا کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا ایسے کیا زمداری تہ کی جائے سکتی ہے ایسا کیا کیا جائے جسے موج مستی کے دوران لوگ موت کرین نہ سوئیں ان سوالوں کا جواب ہم نے ایکس پرس کیا جہاں پہ ٹوریسٹ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ ٹوریسٹ اپنی چھٹی اور ٹوریزم کا مزا لیتے ہیں ان کی جگہ پہ ساریڈ بن چاہیے ڈاؤن ڈ ریور ریور کے نیچے کچھ دوری تک جہاں کہ کچھ ٹوریسٹ جو ٹوریسٹ سپورٹ تک نہیں پہنچ پاتے یا کہ ٹوریسٹ سپورٹ سے پہلے ہی رکھ جاتے ہیں ان کو بھی وان کرنا چاہیے دوسرے جو لائف کی تکتی دکھا کے اور زور کی سیٹی بجائے ہی شوڈ ہی لائوڈ ویسل ویت لاؤڈ سپیکر لاؤڈ سپیکر ہونے چاہیے لوگوں کو وان کرنے کے لیے سیٹی بجائے لوگوں کو وان کرنے کے لئے آکے پاک کرتے ہیں کہیں انٹری پوائنٹ ہے وہاں پہ انسٹرکشنز کلیرلی لکھی ہونے چاہیے ٹکٹ دیتے ہیں ہم ٹوریس کو کہیں انٹری پوائنٹ کے لئے اس ٹکٹ کے پیچھے سیفٹی انسٹرکشنز اس سپورٹ کے لئے ضرور لکھیں دیش کا دربھاگی یہ ہے کہ مشہور پگنک سپورٹ کے آسپار عام طور پر چیدارنی بورڈ نہیں ہوتے ہیں جبکہ یہ ستھانی پرشاسن کی ذمہ داری ہے اگر بات امریکہ کناڑا کے بورڈر پر نیا گیرا فال کی گڑے تو وہاں پر جیدارنی بورڈ کے ساتھ سر ویلان سکیمیرے لگے ہوئے ہیں جس سے لوگوں کو سچیت کیا جاتا ہے صاف ہے کہ اگر پرشاسن اپنی یہ لوگ مچھری پکڑنے آئے تھے لیکن بیدوہ ندی میں اچانک پانی بڑھنے سے اس ٹابو پر پھنس گئے قریب چار گھنٹے تک انہیں بچانے میں جب پرشاسن ناکام تب سینہ کی مدد بانگی گئے جس کے بعد ہیلیکوپٹر کے ذریعے انہیں بچائے گئے بندیل کھنٹ میں لگاتر بارش ہونے ندیا افان پر یہ دیکھیں کیسے یہ مویشی پانی میں بہ جاتے ہیں اب سوال ہے کی حالات اتنے خراب ہیں پھر یہ مچھوار ندی میں کیسے چلے گئے کیمپٹی پول کی طرح یہاں بھی سمیں رہتے لوگوں کو بچا لیا گیا لیکن سوچ اگر یہ لوگ پانی کی چپیٹ میں آ جاتے تو کیا ہوگا اسی لئے تو آج ہم آپ سے ناکامی چھپانے کے لئے فرکرتی کو بلی کا بگرا بنانے والے سسٹم گھنٹی بجانے کی اپیل کر رہی